ہاں جی اسلام علیکم طبیعت مزاج کیسے ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں سے تو امام کی بہترین حالت میں ہوں اچھا جرنل دو کواریز ہیں جن کو میں ریسپونڈ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ پیپرز کے حوالے سے سٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ایکزیمز کے حوالے سے گائید کریں ان کے پاس شاید کسی طرف سے فیک ڈیٹ شیٹ بھی آگئی ہے اور وہ مجھ سے بار بار یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ سار یہ ڈیٹ شیٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو بچے ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی ڈیٹ شیٹ نہیں آئی اس کی دو وجوہات ہیں ابھی دیکھیں بہت سارے کالجز ایسے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایگزیمینیشن فی نہیں جمع کروائی ابھی تک اس کا میں نے آج میرا خیال ہے سٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا وہ آج لاس ڈیٹ تھی ایکسٹینشن کے بعد ہوپس ہو کے ابھی دو چار دن اور مل جائیں سٹوڈنٹس کو کیونکہ یونیورسٹی کے سرور میں سوئر قسم کا ایشو تھا اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے تقریباً ایک منت ہو گیا ہے تو ابھی جا کے آپ کی جو کالجز والوں کو اکسیس مل رہی ہے پورٹل پر کہ وہ وہاں سے آپ کا جو فی واؤچر ہے وہ نکال لیں اور اس کے بعد اس کو سمیٹ کریں تو ایک تو یہ بات تھی کہ ابھی اگزامینیشن جا رہے ہیں تو ڈیٹ سیٹ کا تو کوئیسٹن ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ تیئیس اگست والی فیک نیوز ہے ابھی تک کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے جو پیپر ہیں وہ تیئیسے دستا کھونے تو کب تک ہوں گے دی وہی سپٹمبر کا فرس ویک لیٹ تو ہو سکتے ہیں جلدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات موڈ آف اگزامینیشن فورٹ ویو ہے اس سے آپ کو پتا ہے اور اس سے اور کے ساتھ چاہ رہی ہے اس سے پہلے بھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کی جو پیپر ہیں پریکٹیکل فیزیکل ہوں گے اور جو پیپر ہیں وہ اون لائن ہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سیون سمیسٹر میں بہت ساری مسٹیکس سی ریزارٹس میں سٹوڈنٹس کیا رہے تھے جی ہنڈرڈ پلاس مارچ پرسنٹیج بنی ہوئی ہے جو سٹوڈنٹس کا میجر کنسرم تھا وہ فزیکس ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس تھے اس کے ساتھ ڈی پی ٹی کے سٹوڈنٹس تھے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہیں کمیسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کا پریکٹیکل کا ایک سپیشل سبجیکٹ تھا جس کا نام ہے زیرو انٹو تھری آرگینک سپیشل ان آرگینک پریکٹیکل یا آرگینک پریکٹیکل اس طرح فزیکس میں ہے ڈی پی ٹی کے اندر ہے تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کی تھیوری نہیں تھی تو بچے آپ لوگوں کے یہ نالج میں تھی بات پہلے بھی کہ جن سبجیکٹس کی تو تھیوری تھی ان کے جو مارکس تھے وہ پریکٹیکل کی بیش پہ جن سبجیکٹس تھی تھیوری تھی اور ان کا پریکٹیکل کا ایک ریڈٹ آر تھا جیسے کہ پریویس سمیسٹر میں آپ لوگوں کے اور اس سے پریویس سمیسٹر میں آپ لوگوں کے جو مارکس سے وہ لگے سیم پیٹرن فالو ہوا اس مہسٹر میں اور ویسے ہی نمبر لگے کہ اتنے پرسنٹ آپ کے تھیوری میں مارکس سے اتنے ہی پرسنٹ آپ کو ون کریڈٹ آر کے دے دیے لیکن جو فزکس کے سٹوڈنٹس سے جو کمیسٹری ابھی جو ایڈ سمیسٹر میں سٹوڈنٹس ہیں دے وار مچ بریڈ اباؤوٹ دے پریکٹیکل مارکس تو بچے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے جو مارکس ہیں وہ اوور آل جو ان کا سمیسٹر پرسنٹیج ہے نوٹیفیکیشن نکل چکا ہے یہ ڈیفینیلی ویڈن نیکس ویک یہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے تو وہ جیسے ریزلٹ آپ کے اپلوڈ ہوں گے ویڈن ویک دیٹ ویڈ بی این آنر فار یو سٹوڈنٹس کیا آپ کے سیون سمیسٹرز کلیر ہو جائیں گے تو وہ مارکس کیسے لگیں گے پھر سے آپ کو بتا دوں کہ پورے سمیسٹر کی جو پرسنٹیج ہے جس طائق آپ سٹوڈنٹ ایکمیسٹری کے اور آپ کے نمبر بان لیں سکسٹی فائی پرسنٹ پورے سمیسٹر میں تو وہ سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ کے لگ جائیں گے وہ جو سپیشل پریکٹیکلز کا اگزام تھا اس میں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا جرنل قوری ہے وہ یہی ہے کہ اگزامز کو لے کے ساتھ وہی آر مچ وریڈ تو بچے اگزام کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگزامز آپ کے سبٹیمبر میں ہی ہوں گے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اون لائن موڈ ہوگا آپ کا پیپرز کا سورسز یہی کنفرم کر رہے ہیں تو آپ آپ اپنی تیاری کو جاری دیکھیں اس کے علاوہ ایک جو جرنل قوری آ رہی تھی کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی بی ایس آنرز کے سٹوڈنٹ ہے فور سمیسٹر کے بعد یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے ایک سپیشل اگزام اور اس اگزام میں اگر پاس ہو جائیں تو آپ پاس ہیں ورنہ آپ سب سے جیکس میں فیل ہیں اور پہلے سمیسٹر میں آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا بچے ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ ریومرز ہیں اور یہ کالزز والے اپنے شارٹ ٹام فائدے کے لیے آپ کے لانگ ٹام فیوچر کے ساتھ کھیر رہے ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں ان کی یہ جنرل قوری ہے جو پوچھتے ہیں وہ کہ سال ہم فور سمیسٹر میں ہیں تو ہم فیف سمیسٹر میں ہمارے گھر کے ریسورسز کچھ ٹھیک نہیں ہیں کچھ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم پاز لینا چاہیے ہم ایک سمیسٹر کے پیپر چھوڑنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں بچے اگر تو آپ کی تو جی پی اے وہ آپ کی جی پی اے بنتی ہے آپ کچھ ہے accompany sich بچے نے نیچے نیچے نیکسٹ اسی سے بڑی لینا چیز اگر آپ کو extrem doctrine چلی بات جی پی اے key ہوتی ہے کہ کچھ گریلو حالات کی وجہ سے آپ اپنا ایڈمیشن نہیں بجوا پا رہے تو آپ اپنے کالج کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں کہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں کیونکہ ہم نے ایڈمیشن تو بیجا نہیں ہے تو ہمارے سبجیکٹ بھی انرول نہ کیے جائیں دب آپ کے سبجیکٹ انرول نہیں کیے جائیں گے تو بچے اس سمیسٹر میں اگر آپ فیل ہیں تو وہ آپ کی جی پی اے کو افیکٹ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ ڈراب نہیں ہوں گے تو اگلے سمیسٹر میں دب آپ کے گھر کے حالات سازگار ہوتے ہیں تو آپ اپنی سٹڈی کو ونگ سے کنٹیو کر سکتے ہیں کوئی اتنی چنبے کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سار ہمارے جو گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے ہم نے چار سمیسٹر پڑھ لیا ہے تو کیا ہمیں بی ایسی کی ڈگری ملے گی تو بچے بہت سارے بچے کہتے ہیں جی پنجاب یونیورسٹی فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو بچے ہر یونیورسٹی کی اپنی پولیسی ہوتی ہے تو آئی ڈانٹ ٹھنگ سو کہ گورنمنٹ کالج اسی یونیورسٹی کی کوئی ایسی پولیسی ہے کہ وہ آپ کو چار سمیسٹروں کے بعد بی ایسی کی ڈگری دے دے تو ایسا نہیں ہو پائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جی کالج والے فراد ہیں دھوکہ ہیں اور یہ ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو ہم ان کالج والوں سے سٹائے ہوئے ہیں ہم کی مائیگریشن لینا چاہ رہی ہیں یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کی کچھ سٹوڈنٹس ایسی ہیں فیمیل جن کی شادی سیالکوت ہو گئی ہے کہ وہ بجرہ والا میں پڑھ رہی ہے وہ سائی والا میں پڑھ رہی ہے تو بچے اس کے لیے یہ ہے کہ مائیگریشن ایسا کچھ نہیں ہے کہ جسی انیورسٹی مائیگریشن نہیں دیتی مائیگریشن کا پرفارما پڑا ہوا ہے افیلیٹر کالج سے پرائیویٹ افیلیٹر سے پرائیویٹ افیلیٹر میں بچے آپ کی مائیگریشن ہو جاتی ہے کون سا کالج اگر آپ کو مائیگریشن نہیں دیتا مجھ سے رابطہ کریں مائیگریشن نہیں ہو سکتی جسی انیورسٹی فسیلیٹیٹ کرتی ہے مائیگریشن کو اسی وجہ سے ان کی ویب سائٹ کے اندر یہ پرفارما بھی پڑا ہوا ہے اور کالج بچے آپ کو کیا کیسے نہیں دیتا آپ ڈی پی اس میں دکھیں ڈی پی ڈی ریکٹر کو اپلیکیشن ایک لکھ دیں کالج اسی وجہ ہی نہیں ہے پھر نہیں آپ کی سنوائی ہوتی سیڈیزن پورٹل پر اپلیکیشن ڈال دیں تو آپ کی جو ہے مائیگریشن آپ کا رائیٹ ہے وہ مائیگریشن آپ کو مجھ جائے گی باقی کوشش کریں کہ جس کالج کے ساتھ آپ چال رہے ہیں اسی کالج کے ساتھ سیلیں دور کے ڈول سوانیں بچے جو کالج ہے وہ ڈیفینیلی ڈرا رہا ہوتا ہے بچے پیار سے نہیں مانے تو شاید دار کے ڈان ڈپٹ سے وہ آپ کا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کالج آپ کو بہت سارے سٹوڈنٹ یہ بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں مطلب ہمارے گھر میں کوئی بہت سارے سویر کنڈیشن سی یا ہمارا گھر میں کوئی فودگی تھی یا بہت شدید بمار تھی میں میٹم نہیں دے سکا یا دے سکتی تو ہمیں کالج والے بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں کہ ہم آپ کا نام اور نوٹیفکیشن نکال دیتے ہیں کہ بچے کو سٹک کر دیا تو بچے کوئی کالج آپ کو اس بیس پہ سٹک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میٹم میں آپ کے فیل ہے تو زیرو نمپ لگا دیں گے میکشمم یہ کر سکتا ہے باقی آپ نے تھیوری کا پیپر دینا فیل ہوگئے تو آپ فیل ہوگئے نا تھیوری میں اگر تھیوری میں آپ کے نمبر آ جاتے ہیں فیفٹی پرسینٹ تو آپ اوگرال پاس ہو تو یہ ہے کہ اس بیس پہ آپ کو سٹاک آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ پیپر چھوڑتا ہے تو وہ فیل ہو جائے گا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو سٹاک کر دیں گے سٹاک کر نہیں سکتے ہیں تو ابھی تاک کے لگے بچے آپ کے میرے پاس یہی تھی آپ کے لیے نیوز فردر کوئی آپ کی قوری ہے تو نوٹ ڈاؤن کروا دیں انشاءاللہ دعا میں یاد رک اگر اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمین اناثر ہو باقی وہ جو میں نے کنٹینیوٹی کی تھی آپ کو کہ آپ نے ایک سیپٹنس لیٹر اور اڈمیشن کب کیسے کیا آپ لائی کرنا ہے انفیل کا کرائیٹیریا کیا ہے اور اس کے لیے اس شیریز میں آپ کے ساتھ لاؤں گا پانچ شے ویڈیوز میں ریگولر ویسز پہ اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بس کچھ مصروف تھا میں زیادہ ہی جس کی وجہ سے میں چیزوں کو زیادہ گلوریفائی نہیں کر پایا آپ کے لیے تو انشاءال میں آپ کے لیے وہ چیزیں گلوریفائی کروں گا کلیرلی تابتا کے لیے اجازت دعاوں میں یاد رکھ شیئے اللہ تعالیٰ آپ صرف کھاں گا